یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو کیا مسلمان ہونے کے لئے گوشت کا کھانا ہی ضروری ہے اور اگر اللہ تبارک و تعالی رحم والا ہے تو پھر جانوروں کو مار کر جو کھایا جاتا ہے تو یہ تو ایک طریقے سے ان بے زبانوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو کیا ظلم کو اللہ تبارک و تعالی پسند کرتا ہے اگر مسلمان گوشت کھاتے ہیں تو کیا یہ اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری ہے یہ نافرمانی ہے کیونکہ اگر وہ رحیم ہے تو اس کے مطابق تو یہ کام نہیں ہونا چاہیے سب سے پہلے میں پہلے سوال کا آپ کے جواب دے دوں کہ مسلمان ہونے کے لئے گوشت کا کھانا ضروری نہیں ہے اگر کوئی شخص جو ہے وہ ایمان اور شریعت کا پابند ہے اور پوری زندگی اگر گوشت نہ کھا کے سبزی پہ گزارنا چاہے تو وہ گزار سکتا ہے تیسری بات یہ کہ اگر کوئی اسلام لانا چاہے اس شرط کے ساتھ کہ وہ پوری عمر گوشت نہیں کھائے گا تو بھی اس کا اسلام جو ہے وہ ایکسپٹیبل ہوگا گوشت کا اس کے اندر اسلام لانے میں کوئی دخل نہیں ہے اسلام نام ہے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کی اطاعت فرما برداری پیروی فولو کرنے کا نام کسی خاص چیز کے کھانے پینے کا نام اسلام نہیں ہے دوسری چیز یہ ہے کہ بعض چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے فضیلت کے طور پر اور نعمت کے طور پر جو ہے وہ دنیا میں نازل کی لوگوں کے لئے اور ان کے کھانے پینے کے لئے ابھی ایک چھوٹی سی مثال جس طرح آپ نے سوال میں لکھا کیا اللہ تبارک و تعالی کے خلاف یعنی اس کے رحیم ہونے کے خلاف جانور کا کھانا تو دوسری طرف دوسرے درم کے اندر اگر جہاں سبجی کھانے کا ذکر ہے گوشت کی مناہی ہے تو وہ مناہی کس بنا پر ہے ظاہر ہے کہ ان کے دھرم کی ممانعت کی بنیاد پر ہی وہ لوگ نہیں کھاتے تو ایک طرف تو وہ سبجی کھا کر اس دھرم کی پیروی کرتے ہیں ٹھیک ویسے ہی مسلمان اگر اپنی خواہشوں کی پیروی کر رہا ہوتا تو وہ ہر قسم کا گوشت کھا رہا ہوتا لیکن ایسا نہیں ہے خواہشوں کی پیروی صورت میں ہوتی ہے کہ جب آدمی سب کچھ کھا لے اور ہر صورت میں کھا لے چاہے وہ زبا ہو یا نہ ہو اور ہر قسم کا گوشت کھا لے لیکن مسلمان کے ساتھ ایسا نہیں ہے اگر مسلمان اپنی خواہشوں کی پیروی کرتا تو وہ کتہ بلی گدھا سارے گوشت کھا لیتا اسے مطلب صرف گوشت سے ہوتا لیکن ہزاروں قسم کے گوشت ہونے کے باوزود بھی چند کے کھانے کا جس کو حلال کیا گیا ذکر کیا گیا اور بندہ اسی کے اوپر جو ہے وہ اتفاق کرتا ہے اسی کے اوپر بندہ جو ہے وہ کنایت کرتا ہے کہ اتنا ہی کھاتا ہے تو اس سے معلوم یہ چلتا ہے کہ بندہ اپنی نفس کی پیروی نہیں کر رہا اگر اس کو گوشت کھانا ہوتا تو وہ کسی چیز کا کھاتا لیکن وہ چنندہ انہی چیزوں کا کھا رہا ہے جس کا کھانے کا حکم ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ پیروی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس کی شرطیں بھی بتائی گئیں کہ کون سا گوشت کھانا ہے کون سا نہیں کھانا جو زبا نہیں ہے اگر وہ مرگا اور بکرا ہی ہو تو وہ بھی مسلمان اس کو نہیں کھاتا کیونکہ وہ زبا نہیں ہے تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی ہے اس کے خلاف جانا نہیں ہے تو یہ تو باتیں ہی دونوں آپ کے سوال میں بلکل الٹی ہیں کہ مسلمان اللہ کے خلاف کام کرتا ہے خلاف کا معنی ہے جب ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ دو قسم کے گوشت کھانے اور بندے کو آدھا تیسی پڑ جائے کہ وہ دس قسم کے کھانے لگے جو کہ آٹھ منع کیے گئے تھے تب اس صورت میں سمجھ آتی کہ بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی نہ کر کے اپنے خواہشوں کی پیروی کر رہا ہے لیکن اسلام ایک واحد مذہب ایسا ہے کہ جہاں آپ کو جو چیزیں دکھیں گی جس چیزیں کو فالو کیا جاتا ہے وہ احکام کے تحت ہی فالو کیا جاتا ہے اگر گوشت کا معاملہ ہے کہ جو لوگوں کے اندر مشہور کر رکھا ہے کہ بے زبان کا جانور بے زبان جانور دنیا کے اندر لاکھوں کی تعداد میں لیکن مسلمانوں لاکھوں کو کھاتا نہیں ہے کیونکہ منع ہی ہے تو یہ بے زبان جانور صرف وہی اتنے ہیں کہ جن کو حلال رکھا گیا کھانے کے لیے جن میں فائدہ رکھا گیا ان کے فائدے نقصان آج دنیا نے ریسرچ کر کے جان بھی لیا ہے اس میں کوئی تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ویٹامین کے اندر دیفیسنسی پائی جاتی ہے اور نون ویچ کھانے سے کون کون سے ویٹامین یا پروٹین وغیرہ مکمل ہوتے ہیں اور اس کے بینیفٹ کیا ہے اور باقی رہی زیادہ کھانے کی بات تو زیادہ تو ہر چیز کا کھانا جو ہے وہ نقصان دے ہوتا اگر لیمٹ سے باہر ہو لیکن چیز اگر جائز اور فائدے بند ہو تو وہ اس کو حلال رکھا گیا ہے تو گوشت کھانے کا جہاں تک مسئلہ ہے اس کے اندر کوئی ضروری نہیں ہے اگر آپ ایمان لانا چاہتے ہیں اور صرف اسی وجہ سے شک شبہ ہے آپ کے ذہن میں کہ گوشت کھانا پڑے گا یا مسلمانی کروانی پڑے گی خط نہ کرانا پڑے گا تو اگر آپ اس کے شرط کی بنا پر کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اسلام تو ہے پیروی کا نام ہے گوشت کھانے کا نام نہیں ہے باقی اس کی فضیلت ہے اپنی جگہیں کہ گوشت جو ہے جو حلال ہے اس کے فائدے ہیں کھانے کے اور جو حلال نہیں ہے اس کے نقصہ آنے تو ہم جو رکتے ہیں حرام کھانے سے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر رکتے ہیں اگر کھانا ہی ہوتا خواہشوں کے ساتھ تو حرام بھی کھا رہے ہوتے اب ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر آپ اپنی مثال لیں جن کا سوال ہے کہ آپ جو ہے نا سبزی کھاتے ہیں اور گوشت نہیں کھاتے ہیں تو وہ پیروی ہے آپ کے مطابق آپ کے خداوں کی کہ فلان خدا نے ہمیں منع کیا کہ نونویج نہیں کھانا یہ ہمارے مذہب میں نونویج نہیں ہے ایک سادہ مثال لیں کہ مذہب میں نونویج کھانے کو پاپ سمجھا جاتا اس لئے آپ سبزی کھاتے ہیں تو آپ کا سبزی کھانا آپ کے مذہب کی پیروی کرنا ہے یعنی خود آپ کے ذریعے سے آپ کے مذہب کی پیروی کرنا ہے کہ آپ سبزی کھاتے ہیں تو پھر اگر کوئی دوسرا بندہ اپنے مذہب کی پیروی کرتے ہوئے نونویج کھاتا ہے تو اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ بندہ خدا کے اگینسٹ کر رہا ہے کیونکہ دونوں کے راستے بلکل سیمیلر ہیں کہ آپ کا ویج کھانا نونویج کو ترک کرنا آپ کے مطابق خداوں کے حساب سے ہے اور ہمارا نونویج کھانا اور نونویج میں بھی کیٹیگرائزڈ کھانا یہ بھی خدا کی مرضی اور پیروی کے مطابق ہے تو اگر آپ سبزی کھا کے خدا کے پیروکار ہو سکتے ہو تو دوسرا بندہ گوشت کھا کے خدا کا مخالف کیسے ہو سکتا ہے وہ بھی تو پیروی ہی ہے کیونکہ اس کو کھانے کا حکم دیا ہے اس لئے وہ کھاتا ہے اور تمہیں کھانے کا حکم نہیں دیا اس لئے آپ نہیں کھاتے تو نہ کھانے میں بھی پیروی ہے جس طرح سے کھانے میں پیروی ہے اور نفس کی پیروی جب ہوتی کہ جب کھانے کی لیمیٹڈ چیزیں بتائی جاتی ہیں اور اس کے اندر بندہ اضافت کرتا کہ جو حرام کر دی گئی ہیں اس کو بھی کھا لیتا تب یہ بات اچھی لگتی کہ مسلمان اللہ کے فرمان کے خلاف جا کے جوہنا وہ جانوروں کو خاتا ہے اپنی خواہشوں کے لئے اور اللہ رحم والا رحم والا اس لئے اس نے فائدے کے جانور ہی پیدا کی ہیں تمام دنیا کے اندر اور جو نفع والے پیدا کی ہیں ان کو حلال کیا ہے اور ہزاروں چیزوں میں سے چنندہ چیزوں کی تفصیل صرف اس واحد مذہب کے اندر ہی لکھی ہوئی ہے کہ آپ کو کیا کس طریقے سے کرنا ہے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا تو نونویج کھانے کے اندر اللہ تعالیٰ کے پیروی اور اس کا فرمان کو ماننے کی طرف اشارہ ہے نہ کہ مخالفت کی طرف آچھا جو لوگ اس ویڈیو کو پہلی مرتبہ نئے لوگ دیکھ رہے ہیں میں ان کو بتا دوں کہ میں نے کبھی اپنے چینل پر یہ نہیں بولا کہ آپ چینل کو سبسکرائب کرو ویڈیو کو شیئر کرو وغیرہ کبھی آپ کسی ویڈیو میں نہیں سنیں گے اور یہ جو لاکھوں لوگ انہیں چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ڈیلی ویڈیو کو کرتے سارے اقل مند لوگ تھے جنہوں نے ویڈیو کو دیکھا کہ ہمارے مسئلے مسائل کا چینل تھا انہوں نے خود ہی سبسکرائب کر لیا تو جو اقل مند ہوتا اس کی تعریف کرنی چاہیے باقی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ بے وکوف ہو یا ایسا کچھ لیکن یہ اقل مند تھے ہمارا جائے گا